نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلاسی میڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ دھیم آرمی کے سنستابک چندر سیخ راجاد میرٹ مہوں سے جہاں انہوں نے بھرمپوری تھانا چہتر کے ایرہ گارڈن میں بیس تاریخ کو ہنسا میں مارے گئے لوگوں کے پریزنوں سے ملاقات کی ساتھی پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے سرکار اور پولیس پر جمکار آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ جلد ہی ہائی کورٹ جیلے کے ایس ایس پی کو طلب کرے گا تو یہ وہی عام لوگ ہیں جو میرٹ میں امن چین سے رہ رہے تھے تو ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دن میں وہ اتنے بابالی ہو گئے وہ بابالی نہیں ہوئے جب ان کو صبح دس بجے گھر سے نکال نکال کے جا کے بند کیا جائے گا ان کے پریوار کے لوگ انہیں ڈھوڑنے کے تو ہی اور وہ ڈھوڑنے کے نام پہ اگر یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں پولیس سے پوچھ رہے ہیں تو پولیس گولیاں مار ہی ہے یہ لوگ تنت نہیں ہے یہ تانہ سائی جس کو جس میں ایک پورے ورک کے آواز کو دمانے کام کیا جا رہا اور اینار سی اس دیش میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے گھا تک ہے تو اس دیش کے دلیتوں کے لیے اس دیش کے آدیواسیوں کے لیے اس دیش کے پچھڑے سماج کے لوگ کے لیے جن پہ سمپت جمین نہیں ہے کیونکہ اگر میں ویدیش جاؤں گا تو میں پاسپورٹ لے کے جا سکتا ہوں ورڈ میں ورڈ وائلڈ میری ایڈنٹیٹی ہے پاسپورٹ لیکن بھارت میں پاسپورٹ سے این آر سی نہیں ہوگی بھارت میں آدھار کارڈ سے بینک کھاتا جھڑ جائے گا لیکن آدھار کارڈ کو ایڈنٹیٹی نہیں مانا جائے گا ان آر سی میں ووٹر آئی ڈی کارڈ کو نئی مانا جائے گا ڈرائیونگ لائسنس کو نئی مانا جائے گا تو جو دیش میں جیس پولسی میں ہم چل رہے ہیں اس کو نئی مانا جائے گا اور اسم این آر سی ہو چکی ہے 19 لاکھ لوگ نکلے ہیں کروڑوں بتائے گئے تھے پندرہ لاکھ کے قریب دلیت پچھڑے آدھی بارسی جن کو ہندو کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ ہیں اور چار ساڑھے چار لاکھ کری مسلمان لوگ ہیں تو یہ لوگ ان کو ستا رہے ہیں جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں اور اسم اتنا سا ہے یوپی کا پچیسوہ حصہ ہوگا اسم اس میں کتنے لاکھوں لوگ نکلیں گے اور ان کو کس طرح ستا جائے گا ہم اپنے لوگ ستانے کی جات نہیں دیتے دھرم کے آدھار پر دیش میں کوئی کانون نہیں بندہ کیونکہ یہ دھارمک دیش نہیں ہے یہ دیموکریٹی کنٹری ہے دیش ساویدھان چلے گا اور آرٹیکل چودہ پندرہ کی ہتیا کر کے آرٹیکل اکی آون مول کرتبے جو ہیں دیش کے پرتیک نا کر کے ان کی ہتیا کر کے سرکار اگر یہ کہتے ہیں کہ دروش ساویدھان کی ہتیا کریں گے اور ہم یہ کہیں گے ہم سچے تو یہ نہیں ہے جو لوگ ساویدھان پڑے لکھیں وہ جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور اس جھوٹ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں